ہلو فرینڈس نمستے آداب ساسرکال میرا نام ہے روبین سنگھ اور سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل روبین فیشن ڈیزائنر میں دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں ایک چھوٹی سی ویڈیو یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے ہمارے ایک سبسکرائبر ہے گجندر سینی انہوں نے مجھے بولا ہے کہ سر جب بھی میں فوم کے ساتھ پہنچے بناتی ہوں یا بناتا ہوں مجھے نہیں پتا ان کی میل آئی ڈی سینی کے نام سے تو انہوں نے مجھے بولا ہے کہ میں جب بھی فوم کے پہنچے بناتا ہوں تو مجھے بنانے بڑی سمسے آتی ہے ہمیشہ اس میں جھول آ جاتا ہے تو فوم سے پہنچے بنانے میں جھولنا ہے اس کے لئے کونسی ٹرک یوز کریں تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو سیکھنے ملے گا سلوار میں پہنچے فوم سے کیسے بنائے جاتے ہیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور سیکھ لیتے ہیں کچھ نیا تو فرنس یہ ہے سلوار ایک رفلی سلوار میں نے یوز کری ہے اونلی ایک کپڑائی ہے اس میں بس تھوڑا سمیں سلوار کا لکھ دیا ہے کیونکہ اس میں اس جگہ بنتے ہیں نیچے پہنچے تو دوستو اور یہ ہے فوم دیکھیں آسانی سے مارکٹ میں مل جاتی ہے جب بھی ہم نے فوم کے ساتھ پہنچے بنانے کیسے بنانے ہیں آپ اپنی سودھا کے انصار جتنے بھی چوڑے آپ کو پہنچے رکھنے ہو جیسے کہ یہ دیکھیں میں نے اس کے جو اتنے چوڑے پہنچے کاٹنا ہے جنرلی آرکر چوڑے پہنچے کا ہی کرے جائے کافی چوڑے ہیں لگوار ڈائی سے تین چوڑے پہنچے ہیں تو آپ کو اس طرح سے کاٹ لینا ہے فوم کا پیس اور جب بھی آپ نے فوم سے پہنچے بنانے ہیں سب سے پہلے ایک کپڑا لیں ایسے اس کپڑے کو سیدھا اس کے اوپر رکھنا ہے آپ نے اس طریقے سے اور سیدھی آپ کو سلائی لگا دینی ہے اب دوستو اس سلائی لگانے کے بعد آپ کو نیکسٹ پروسیزر میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے تو فرنس آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس کپڑے کو میں نے اس کے ساتھ نیچے والا جہاں پر ہم نے پہنچے بنانے ہیں وہاں پر اٹیچ کر لیا ہے جنرلی دوستو ہوتا کہ جب بھی ہم بکرمت سے پہنچے بناتے ہیں تو ہم پہلے بکرمت کو کپڑے ہی ساتھ اٹیچ کرتے ہیں بعد میں ہم اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اس میں کیول صرف اور صرف آپ کو کپڑے کو اٹیچ کرنا ہے اور اس کے لئے دوستو یہ دیکھیں میں نے بلیک کلر کا دھاگہ یوز کیا ہے تاکہ آپ کو ایک سلائی آسانی سے نظر آسکے اس کیول کپڑے کو آپ نے اٹیچ کرنا ہے اس کے بعد جتنے بھی چوڑے آپ نے پہنچے رکھنا ہے جیسے یہ دیکھئے یہ جو فارم ہے اس کو آپ کو اس کے نیچے رکھنا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں نیچے رکھنے کے بعد اب یہ جو میں نے جوئنٹ لگایا ہے اس مارجن کو اس کے اوپر رکھتے ہوئے اس طریقے سے اب آپ کو ایک سلائی لگانی ہے یہاں پر دیکھیں دوستو اس جگہ پر سلائی لگانی ہے جب آپ سلائی لگاؤ گو تو نیچے والی جو فارم ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ کپڑا ہم اتنا چوڑا لینا ہے کہ ادھر سے یہ اس کو کور کر سکے یہ دیکھیں دوستو اس کپڑے کو میں نے فارم سے لگ بگ آدھا سے پونہ اٹیچ ایکسٹر لیا ہے تو پہلے ہم لگائیں گے یہ والی سلائی کس طریقے سے یہ دیکھیں اس سلائی کو یوں لگانا ہے آپ کو یہ جو نیچے والی فارم ہے اس کے ساتھ ہم کو ایک سلائی میں اٹیچ کرنی ہے یہ سلائی میں لگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو فرنس یہ دیکھیں فارم کو رکھ لیا ہے نیچے میں نے اور یہ جو کپڑا ہے اس کو سارے کے سارے مارجن کو اس طرف کرتے ہوئے فارم کو اس کے اوپر نیچے رکھتے ہوئے آپ کو اس طرح سے سلائی لگانی ہے تو فرنس یہ دیکھیں اس سلائی کو لگا دیا ہے میں نے اور نیچے سے جو فارم ہے اس کے ساتھ آسرام سے اٹیچ ہو گئی ہے اب آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ والا ایکسٹر کپڑا یہ جو دکھ رہا ہے آپ کو اس طرح سے دیکھیں اب اس ایکسٹر کپڑے کو ہم نے فارم کے ساتھ یوں اس کو فولڈ کر دینا ہے اور یہاں پر سلائی لگا دیں گے آپ یہ سلائی لگانے کے بعد یہ سارا کا سارا جو کپڑا ہے فارم اندر ہمیں ہی ہی فولڈ کرنا ہے آپ رام سے یہاں پر اپنے پہنچے بنا سکتے ہو یہ پہنچے بھی آپ کو بنا کر دکھا دوں گا اس میں بلکل بھی جھوڑ نہیں آئے گا تو دوستو پہلے ہم یہ والی سلائی اس میں لگا لیتے ہیں تو فرنس یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اس کپڑے کو میں نے فارم کے ساتھ فولڈ کر لیا ہے اب ہے جو مین جی جو ہمارا پہنچا پہنچا اس طرح سے بنے گا دیکھیں سارے کے سارے فارم پاپ اس طرح سے اندر فولڈ کر لینا ہے اور اب اس جگہ سے آپ کو سٹارٹ کرنی ہے سلائی تو دوستو جب بھی آپ اس طریقے سے فارم سے پہنچے بناوں تو جو میں آپ کو فارمولا بتانے ہیں فارمولا کو یوز کریں آپ کا ایک پرسنٹ بھی جھول نہیں آئے گا سب سے پہلے اس میں میں سلائی لگاؤں گا آپ کو کنارک سلائی نہیں لگانی سلائی سب سے پہلے لگانی ہے آپ کو ایک پیر سلائی لگانی ہے جیسے ہم وہ لگ بر آدھا ان سے تھوڑا سا کم رکھتے ہیں یعنی کہ یہ جو بوٹ ہے اس کا بوٹ کا کوڑنگ سلائی لگانی دیکھیں تو فرنس یہ دیکھیں ایک سلائی میں نے لگا لی ہے اب آپ چاہو تو اس میں سلائی لگا سکتے ہو کنارے کی جب بھی آپ نے سلائی لگانی ہے پہلے آدھا انچ کی ہی لگانی ہے اس کے بعد کنارے کی سلائی لگانی ہے تو فرنس دو سلائی میں نے لگا دی ہیں اب جو ہے اس کی مین سلائی وہ ہے یہ والی یہ آپ کو اس طرح سے گھوڑ سے دیکھو گا تو نیچے والا جو پارٹ ہے آپ کو ہلگا ہلگا نظر آ جائے گا تو اب آپ کو سلائی یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے اس طریقے سے تو فرنس یہ دیکھیں اس میں آپ کو ایک بھی جھول کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا اگر آپ اس طریقے سے بناو گے تو کوئی بھی آپ کو دیکھت نہیں آئے گی اس کے بعد جو یہ ایکسٹرہ کپڑا ہے اس کے آپ کرنے کٹنگ تو فرنس اب یہ جو پہنچا ہے آپ کا ڈیجائن بنانے کے تیار ہے آپ اس میں کوئی بھی اپنی چوئس کا ڈیجائن بنا سکتے ہو تو فرنس یہ تھا آج کی ویڈیو کا چھوٹا سا ہمارا موٹی جو میں آپ کو بتانے کوشی کر رہا تھا اب میں آپ کو اس میں پورا ڈیجائن بھی بنا کے دکھا دیتا ہوں وہ ڈیجائن کیسے بنے گا وہ تو خیر آپ کو ہم کا بھی نیکس ویڈیو بتائیں گے کی پہنچے میں الگ الگ تریقے سے کیسے ڈیجائن بنا جاتے ہیں فیلال اس کا میں پورا پورا اس کو بھر کے ڈیجائن بھی ایک بنا کے آپ کو دکھا دوں گا جو میں تھم لیل پر فوٹو لگا سکتا ہوں تو فرنس یہ دیکھیں اس میں میں نے کیول سیدھی سیدھی سلائے لگائی ہے اور سیدھی سلائے لگانے کے بعد اب جتنی بھی سلائیاں ہیں سب کی بیچ میں میں کروں گا جگزیک جگزیک کیسے ہوگا یہ میں آپ کو باریکی سے بتا دیتا ہوں تو فرنس دیکھیں جگزیک بناتے سمیں مشین کو آپ کو continue رکھنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو آپ کو اس طرح سے ہلاتے رہنا دیکھیں تو فرنس دیکھیں اس طریقے سے یہ میں زگزیک بنا دی ہیں مشین چلاتے سمیں دھیان رکھنا یہ زگزیک آپ جتنے اچھے بناوگے اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کی جو سلائی بلکل اپل ہو اور یہ جو دونوں سلائین سے سلائی سے باہر آپ کا یہ سلائی نہیں جانی چاہیے تو فرنس دیکھیں جس طرح سے یہ میں زگزیک بنایا ہے پوری کی پوری سلائیوں میں آپ کو اسی طریقے سے زگزیک بنا لینا ہے سلوار میں سب سے آسان جو ڈیجائن بنانے کا یہی فارمولا ہے اور یہ اس ڈیجائن سے پورا کا پورا پہنچا بھی آپ کا بڑھ جاتا ہے کہیں سے کھالی جگہ بھی نہیں رہتی تو فرنس اسی طریقے سے سارے کے سارے جو ہیں آپ کو یہ زگزیک بھر لینا ہے اس کے بعد اس کا جو کیسا سلوک آیا گا وہ بھی آپ کو میں اکسپین کر دکھا دوں گا تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہو یہ پورا کا پورا جو پہنچا ہے اس کو میں نے کر لیا ہے کمپلیٹ اور اس کی آپ فنشنگ دیکھ سکتے ہو اس میں ایک بھی جھول نہیں ہے کہیں پر بھی کیونکہ فرم سے جب آپ پہنچے بناتے ہو اور اس طریقے سے آپ پہنچے بنا ہوگے تو ایک بھی آپ کو جھول نہیں آیا گا اور بلکو سفائی سے بنے گا ابھی تو اس کی دوستوں میں نے پریس بھی نہیں کری پریس کرنے کے بعد اس کا کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ فرم سے پہنچے کس طریقے سے بنایا جاتے ہیں حالانکہ میں نے کچھا سا کوئی ڈیزائن نہیں بنایا ایک سمپل سا ڈیزائن بنایا ہے یہ کیول آپ کو گائیڈ کرنے کے لئے تھا کہ اگر آپ پہنچے بنا رہے ہو فرم سے تو کس طرح سے آپ کو بنانا ہے باقی پہنچے میں کس طرح سے سندر سندر ڈیزائن بنائے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو آنے والی ویڈیو میں مل جائے گی وہ سمجھ سمجھ میں بناتا رہوں گا دوستوں میں آشا کرتا ہوں آج کی جو ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل پر پہلی بارہ تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تینکیو بیری مچ